بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ ناظرین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رایا یا کنولا کے بعد فروری یا مارچ کاش تھا ویسے تو مارچ میں ہی کاش کی جا رہی ہے کیونکہ ٹمپریچر ہی مارچ میں آکے کپاس کی اگاؤ کے لیے موضوع ہوتا ہے کس ورائیٹی کی کاش کی جائے ناظرین کوشش کی جائے کہ ٹریپل جین اقسام کو ہی ترجیح دی جائے ٹریپل جین اقسام کیونکہ وہ اقسام ہوتی ہیں جن اقسام کے اندر نقصان پہنچانے والے کیڑوں لشکری امریکن چتکبری اور غلابی سنڈیوں کے خلاف قوت مدافعت ہوتی ہے اور سی سی آر آئی کی جو اقسام ہیں وہ تو تمام سنڈیوں کے ساتھ ساتھ جن کی اقسام میں بتا دوں کہ سائٹو زیرو پانچ سو پنتالیس سائٹو پانچ سو سنتیس سی آئی ایم تین سو تیر تالیس موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی کو بھی برداشت کرتی ہیں ٹرپل جن اقسام جڑی بوٹیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں کیونکہ گلائفو سیٹ کا سپریہ کروانے سے تمام اقسام کی جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کپاس کی ان ٹرپل جن اقسام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا سال دوہزار تیس کی کاش کے لیے ٹرپل جن اقسام میں سیکے سی ون، سیکے سی تھری، سیکے سی سیکس، زیڈ ون، بی ایس دو سو، ایف ایچ ٹرپل تھری یہ اقسام شامل ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اقسام بھی شامل ہیں لیکن سیکے سی تھری آزمودہ ہے میری کاشکاروں کو یہ گزارش ہے کہ زیادہ رقبے پر اسے کاش کیا جائے باقی اقسام کو کم رقبے پر لگایا جائے تاکہ اگلے سال باقی اقسام کا فیصلہ کیا جائے اور ان ورائیٹیوں کو پھر اگلے سال زیادہ رقبے پر کاش کیا جائے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اقسام تو بہت زیادہ ہیں سیکے سی ون جیسے میں نے بتایا سیکے سی تھری، سیکے سی سیکس، زیڈ ون، بی ایس دو سو، ایف ایچ تین سو تیسی لیکن سیکے سی تھری کو زیادہ رقبے پر لگائیں کپاس کی فصل کو موسمیاتی حالات اگر سپورٹ کرتے ہیں تو یہ تمام ورائیٹیاں بھی بہت اچھی پرفارم کر سکتی ہیں لیکن سیکے سی تھری چونکہ آزمودہ ہے لہٰذا اس سے زیادہ رقبے پر کاش کیا جائے باقی ورائیٹیوں کو بھی تھوڑے رقبے پر کاش کر کے ہم اس سال کپاس کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں کوشش کی جائے کہ مارچ کاشتہ میں ان ٹریپل جین اقسام کو ہی کاش کیا جائے جو ہماری کنمنشنل ورائیٹیز، بیٹی ورائیٹیز ہیں جیسے ایس اس بطی ہے، ایس اس ایک سو دو ہے ان ورائیٹیوں کو ہم موسمی کاشت میں لے جائیں اپریل کاشت یا جیسے گندم کی کٹائی کے بعد ہم نے کپاس لگانی ہے، اس وقت کاش کیا جائے تو ابھی ہم ان ورائیٹیوں کو کاش کر کے ہم اچھا منافعہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ